میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے اولا سے لے کر دورہ حدیث تک دورہ حدیث سے لے کر تخصص تک اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے میں مسجد میں کہہ رہا ہوں میں نے کسی استاد سے ایک ڈنڈا بھی ہاتھ پہ نہیں کھایا اولا تا دورہ دورہ تا تخصصات ایک تخصص بھی نہیں ہے میرے تینوں تخصصات تک میں نے کبھی کسی استاد سے مار نہیں کھائی تھپڑ نہیں کھایا کبھی ڈنڈا نہیں کھایا ہمارے اسادہ نے میں پیار دیا پیار سے پڑھایا اور کلاس میں ایسے یاد جیسے ہاں صرف ایک موقع مجھے ذہن میں مشترک کا جلسہ تھا جمعیت علماء اسلام اور اسپاہ صحابہ کا کراچی میں ادھر بھی پرولام ہو دا ہم نے مولانا فررہمان دامت برکاتم کا بیان بھی سنا اور مولانا عظم تارک شدرہ مولانا کا بیان بھی سنا مختلف جگہ ہم دونوں گئے ایک ہی دن میں مشترکہ تاریخ آگئی ہرات کو میں ملحق برربائی کے ابواب علم السیغہ میں یاد نہ کر پایا جو صبح میں نے استاذ کو سنا لیا تھا صبح کلاس میں استاذ یہ آیا اور میں نے کہا پہلے کسی اور سے سنیں گے تو اتنے میں کتاب میں میں ریوائز کرلوں گا مجھے اپنے الحمدللہ اللہ پر اتنا اعتماد تھا لیکن کسمت مولانا عظیت اللہ عباس ادامت برکاتم تشریف لائے میرے سرف اور ناہب کے استاذ انہیں آ کر پہلے میرے بھومن قریشی چکسا کھڑے ہو جاؤ پتھان تھے نا وہ اپنی پشتوں میں سنو اوف اس وقت تو میں نے کہا آج تو مار پسی پھئی ہے سبق تو یاد ہی نہیں تھا نا اس ٹائم یہ زندگی کہہ کی واقع ہے میں نے استاذ جی کہا استاذ جی تھوڑی ریایت آپ کا گھنٹہ ابھی شروع ہوا ہے پورے پینتالیس منٹ رہتے ہیں آپ کو اس پینتالیس منٹ میں میں نہ سنا ہوں تو پھرکن کہا کیا ہوا یہ رات جلزے پہ گئے تھے نا تو انہیں پتہ تھا لے استاذ تو جانتے ہیں میں نے کہا استاذ جی مجھے ٹائم دے دیں کہتے ہیں نہیں آج تمہیں تیرسا ڈنڈے سے تیہ کروں گا میں نے کہا استاذ جی میرے کیریئر کو داغ دار نہ کریں تھوڑا گزارا استاذ جی آپ کو ختم ٹائم ختم ہونے سے پہلے میں نے نہ سنایا تو آپ مجھے مار نہ کہا جی ٹھیک ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ کھڑے ہو کر یاد کرو تو میں اس دن کلاس میں کھڑے ہو کر سبق یاد کیا ختم ہونے سے ابھی پیریٹ ختم نہیں ہوا تو اس سے پہلے پہلے میں نے استاذ جی کو سنا لیا میرے وہ استاذ جی ہیں میں کراچی جاؤں ملاقات نہ کرو استاذ جی کا غصہ سے فونہ جاتے ہیں آج بھی اتنا پیار کا تعلق ہے میں نے ان سے پوری فقہ بھی پڑھی ہے سرف بھی پڑھی ہے نہ بھی پڑھی میرے استاذ جی آپ کے مظفر گھڑ کے ہیں مولانا عبدالرشید تبلیغی صاحب دامت برکاتہ ہوں میں نے ان سے سرف پڑھی ہے اور الحمدللہ ایسے پڑھی ہے کبھی ایک دن بھی مار نہیں کا میں نے مظفر گھڑ میں ناہب پڑھی ہے مولانا عبدالرشید تبلیغی ہو رہے ہیں تو میں نے مولانا عشرف صاحب سے ناہب پڑھی ہے تو ان نے ناہمیر کے آخر میں مجھے لکھ کے دیا ہے کہ اس نے مجھ سے کیسے پڑھی اور میں نے کیسے پڑھا ہے میں نے جتنے اسازہ سے جو جو پڑھا ان نے مجھے لکھ کے دیا یہ ہاں 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 ناہمیر کے امتحان ہو رہا تھا تو ہمارے استاجی نے اپنے استاذ کو بلائے کہ ان سے پوچھا ہے تو ان کے استاجی آگے بیٹھ گئے میرے اولہ والے سال کی بات کتاب پڑھی ہوتی اس لئے روب نہیں تھا کہ کتاب کا ڈر نہیں ہے باقی استاذوں کا احترام اپنی جگہ تو ان نے کہا جی جملہ خبریہ جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ کتنی قسمیں انہیں پتہ ہے دس قسمیں پتہ نہیں بچہ یاد کرے گا نہیں کرے گا میں نے کہا جی دس ہے انہیں کہا جی سناو میں نے کہا ہمار نہیں استفام تمانی ترجی اکود ندار اس کا سمتاجب انہیں کہا پانچ سنایے پھر سنا میں نے کہا ہمار نہیں استفام تمانی ترجی اکود ندار اس کا سمتاجب کہا پانچ ہے اس کی قسمیں دس ہے میں نے کہا سر میں دس سنا رہو پھر سنا میں نے کہا ہمار نہیں استفام تمانی ترجی عقود ڈدہ عرض قسم تعجب کہا اچھا اچھا ماشاءاللہ انہیں مجھے فست لکھا وہاں یعنی پڑھنے پہ میں یوں یقین تھا میرے بخاری ثانی کے امتحان کی بات ہے ہمارے استاجی دامت برکاتوں نے اپنے استاز کو بلایا کہ بخاری ثانی کے امتحان لے تو وہ آگئے جب وہ آ کر بیٹھے تو طالب علم یوں تھر تھر کام پر رہتے لیکن میں عزت احترام اپنی جگہ پر کتاب سے نہیں ڈر رہا تھا کہ جو دو گتوں کے درمیان ہے اس میں میرے ایک گھنٹے کے چھٹی نہیں ہے مجھے آتا ہے صحیح نے کہا بتاؤ گے ہم نے کہا جی بتائیں گے کہا دیکھ لو بخاری یہ مشکل کتاب ہے میں نے کہا سیر ان دو گتوں کے اندر سے پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے اس سے باہر سے پوچھیں گے تو ہم بتانے کے پکا پابند ہی نہیں ہے اس کے اندر سے پوچھیں تو ان نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا کہ حضرت ابو حریرہ جب ایمان لائے تھے تو کیا کہا تھا ابو خاری میں روایت ہے میں نے کہا انہوں نے شیر پڑھا تھا رات کو میں سفر کر کے حضور کے پاس آ رہا ہوں اور رات بڑی لمبی ہو رہی ہے اے رات تو لمبی نہ ہو پھر کہتے ہیں اچھا لمبی ہو جا لیکن جب ختم ہوگی تو تو مجھے کفر سے نجات تو دے دے گی تو انہوں نے کہا جزا کرنا یعنی اس طرح کی چیزیں انہیں گڑون جو مڑون جو پوچھنا بھی بچے کو یاد ہوگا تو آپ یوں محنت کریں اسادزہ کی قدر کریں اسادزہ آپ کے ساتھ شفقت کریں محبت کا معاملہ رکھیں اور محتمیم کی نازم کی استازوں کی غلطیاں بیان کرنا اور غیبتیں کرنا چھوڑ دیں تو اللہ آپ کے علوم میں برکت دے گا